موزے سامین کرام آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون باب نمبر چوبیس بنو حمیر بنو قزا بنو کہلان اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام اقصاد پر وقت محصول ہوتی رہیں سب ہیڈنگ بنو یام انہی میں سے علی بن محمد السلیحی بنو یام کی اولاد سے تھا جو کہ دعوت و دولت عبیدیہ کا یمن میں قائم کرنے والا تھا بنو یام کا نسبی تعلق حاشد سے ہے یہ اسی زمانہ میں حسن حرار پر قابض ہو گیا تھا جس کی حکومت اس کے بعد نسلن بعد نسل اسی کے خاندان میں رہی ان سے پہلے اور بعد میں زیدیہ کے زمانے میں بنو الرسی کی حکومت سادہ میں تھی بہی کی کہتا ہے کہ منتشر ہونے کے بعد ان کے کسی قبیلے کا نشان باقی نہ رہا اس کے علاوہ کہ کچھ لوگ یامن میں باقی رہے حالانکہ یہ عرب کے تمام بڑے قبائل سے ہے سب ہیڈنگ بنو حمدان ابن سعید کہتا ہے کہ بنو حمدان سے بنو الزری زیدیہ ہیں جو عدن و حیرہ میں ملک و حکومت کے مالک تھے حمدان کا نصیبی بھائی الحان بن مالک بن سعید بن واصلہ ہے اور مالک بن زید سے بنوازد یعنی عزد بن الغوث بن بنتے بن مالک بن زید اور خشم و باہیلہ پسران انمار بن عراش برادر عزد بن الغوث فہم بازے کہتے ہیں کہ انمار نظار بن ماد کا لڑکا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے پہر قیف بنو الغوث کا بہت بڑا قبیلہ ہے جس سے بہت بڑی شاخیں نکلی ہیں عز انجملہ بنو دوست نصر بن الغوث کی نسل سے یعنی دوست بن عدسان باسا المسلسہ ابن عبداللہ بن زہران بن قاب بن الحرز بن قاب بن مالک بن نصرین الغوث اور جزیمت بن مالک بن فہم ہیں بن مالک بن فہم بن غنم بن دوست ہیں جن کا ملک اطراف امان میں تھا اور پھر حکومت دوست و جزیمہ ختم ہونے کے بعد امان میں ان کے نسبی بھائی بنو نصیر بن زہران بن قاب حکمران ہوئے چنانچہ ان میں سے قبل از اسلام مستقبیرین مسود بن الجرار بن عبداللہ بن مغولہ بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زہران تھا اور جس نے ان میں سے اسلام کا زمانہ پایا ہے سب ہیڈنگ جیفر و عبداللہ پسران الجندی وہ جیفر بن الجندی بن کرکر بن متکبر اور اس کا بھائی عبداللہ والی امان تھا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صاحبوں کی طرف نامہ نامی ارسال فرمایا تھا اور ان کے اطراف و جوانب کا عمرو بن العاز کو متولی مقرر کیا تھا بنو العزد ہی میں سے بنو مارن بن العزد کے نسل سے بن عمرو مزیقیاس بن عامر مالکب باما الاسما ابن حارسہ الغطریف بن عمرہ القیس البحلول ابن سالبت بن مازن بن العزد ہیں یہ عمرو اور اس کے اباؤ اجداد حمیر کے ساتھ بادیان کہلان پور یمن میں اکمرانی کرتے تھے بعد میں ان کی حکومت قائم ہو گئی سرزمین سبا بلاد یمن میں سرزمین بلاد سے تھی اور یہی ان سلابوں کو روکتی تھی جو وہ پہاڑوں سے گزرتے تھے ان دنوں پہاڑوں کے درمیان پانی روکنے کی گھر سے دیواریں یا بند قائم کر دیئے تھے جن میں جا بجا کھڑکیاں بنی ہوئی تھی جن سے حسب حاجت پانی لے لیا جاتا تھا یہ بند یا دیواریں زمانہ حمیر تک رہیں جب ان کی حکومت جاتی رہی اور ان کی سلطنت کا کارخانہ درہم برہم ہو گیا اور سبا پر بنو کہلان کا دور دورہ ہوا تو رد و بدل میں مرمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بند اور دیواریں خراب ہو گئیں اور ادھر اس کے نگے بان پریشان ہو کر چلے گئے سب ہیڈنگ عمر و مزیکیہ کی روانگی حجاز عمر و مزیکیہ ان کے بادشاہ نے بند کے خراب ہونے کی وجہ سے شہر کے ویران ہونے سے اہل شہر کو اگاہ کیا ابن حشام بارعوایت ابو زید انساری تحریر کرتا ہے کہ عمر و مزیکیہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ گھوس بند کھود رہی ہے جس سے اس نے یہ تعبیر کیا کہ نہ تو اب اس شہر کو قیام ہوگا اور نہ بند باقی رہے گا اور اپنی قوم کو جمع کر کے شہر چھوڑ دینے پر امادہ کیا اس کی قوم نے کہا جس وقت کی حالت پیش آئے تو اپنے چھوٹے لڑکے کو اس سے لاپ کی نظر کر دینا اپنا مال و اسباب فروغ کر ڈالا اور اپنے لڑکوں اور پوتوں کو ہمراہ لے کر نکل کھڑا ہوا اس دبی عمر و مزیکیہ کو نکلتے ہوئے دیکھ کر سفر پر امادہ ہو گئے چنانچہ یہ دونوں بقایا بنی مازن کے ساتھ اپنے ملک یمن سے جدا ہو کر حجاز چلے گئے تھے سب ہیڈنگ بنو مزیکیہ کا حجاز میں قیام سوہیلی کہتا ہے کہ ان کی علیدگی یمن سے حسان بن طبان اسد ملوک طبابہ کے زمانے میں ہوئی الغرز جب یہ یمن سے جدا ہو کر چلے تو پہلے یہ بلادک زبید و زمان میں جا اترے بادشاہ سے اور عزد سے لڑائی ہوئی اس کے بعد وہ اطراف بلاد میں پھیل گئے چنانچہ بنو نصر بن العز شراط و امان میں اور بنو سالوہ بن عمرو مزیکیہ یسرہ مدینہ منورہ میں اور بنو حارسہ بن عمرو ملزہران مکہ میں پہنچے بیان کیا جاتا ہے کہ یہی خزاہ تھا یہ لوگ اسنہ سفر میں زبدہ و زمان کے درمیان ایک چھوٹا چشمہ پر جسے گسان کہتے ہیں ہو کر گزرے پس جس نے بنو مزیکیہ میں سے اس چشمے سے پانی پی لیا وہ اسی نام سے موصوم ہوا اس پانی کے پینے والے بنو مالک بنو الحرس بنو جفنہ بنو کاب ہیں اور یہی گسان کے نام سے موصوم ہوتے ہیں اور چونکہ بنو سالبہ اتقا نے نہیں پیا تھا اس وجہ سے وہ اس نام سے مشہور نہیں ہوئے جفنہ کی اولاد سے ملوک شام ہیں جن کا ذکر آئندہ آئے گا اور سالبہ اتقا کی نسل سے عوض خزرج زمانہ جاہلیت میں یسرب کے بادشاہ گزرے ہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور عمرو مزیکیہ سے بنو اکسا ابن حارسہ بن عمرو ہیں سب ہیڈنگ بجیلہ بجیلہ کا ملک سرداد بحرین و حجاز میں تبالہ تک تھا یہ لوگ زمانہ فتوحات اسلامی میں پریشان ہو کر نکل گئے چند محدود لوگ اپنے ملک میں باقی رہ گئے جن میں سے زمانہ حج میں ہر سال مکہ آتے ہیں جن کے چہروں پر تنگی عیش کے اثار نمائع رہتے ہیں بطون بجیلہ سے قصر یعنی مالک بن ابکرین انمار اور بنو احمس بن الگواز بن انمار ہیں سب ہیڈنگ بنو عریب بنو عریب بن زید بن کہلان سے تی اشریوں مزج بنو مرا ہیں اشریوں اشر یعنی بنتے بن عزد کے لڑکے ہیں ان کا شہر زبید کے شمالی جانب تھا ابتدائے اسلام میں انہیں ایک گونہ سلطنتو غلبہ حاصل تھا لیکن جب اسلامی فتوحات کی موجے بڑھیں تو یہ لوگ پریشان ہو کر اپنے وطن سے نکل گئے جو کچھ یمن میں باقی رہ گئے وہ زمانہ معمون میں آئے دن کی لڑائیوں سے ضعیف ہو کر حکمرانی کے سلسلے سے نکل کر ریایہ میں بھی یمن سے نکل کھڑے ہوئے اور بنی اسد کے جوار میں مقام سمیر وفید میں سکونت اختیار کی یہ ایک زمانہ تک یہی مقیم رہے لیکن شروع زمانہ فتوحات اسلامیہ میں یہ بھی منتشر ہو گئے اور بنو لام بن سالبت اسی گروہ سے ہیں ان کے مساکن مدینہ کے پہاڑوں میں ہیں اکثر اوقات یہ یسرب چلے جاتے ہیں سالب بن عمرو بن الغواز بن تیہ کی نسل سے ہیں سب ہیڈنگ بنو ہنی کی امارت زمانہ جہلیت میں بنو ہنی بن عمرو بن الغواز ابن تیہ تیہ پر حکومت کرتے تھے اسی کی اولاد سے عیاس بن کبیسہ ہے جسے کسرہ پرویز نے نمان بن منظر کے قتل کے بعد عرب کا حاکم مقرر کیا تھا اور تیہ کو مقام ہرہ میں لخم کی جگہ ٹھہرایا تھا یہ عیاس کبیسہ بن ابی یافر بن نمان بن خبیب بن الحویرس بن ربیہ بن مالک بن سعد بن ہنی کا لڑکا ہے اس کی ریاست و حکومت فارس کے ختم ہونے تک قائم رہی اسی عیاس بن سالم بن قصہ بن بدر بن سمی اور ربیہ سے آل مراد اور آل فضل کی شاخیں اور آل فضل سے آل علی اور آل مہنہ کی شاخیں منصوب ہیں اور مہنہ فضل کے بیٹے ہیں اور فضل و مراد ربیہ کے بیٹے ہیں اور سمی جو اس کی طرح منصوب ہوتا ہے وہ در حقیقت قبیسہ بن ابی یافر کی اولاد سے ہے سب ہیڈنگ امارت بن مفرہ اہد حکومت دولت عبیدیہ میں تیہ پر بن مفرور حکومت کرتے تھے پھر بن مراد بن ربیہ حکمران ہوئے یہ سب کے سب شام میں غسان کے وارش تھے پھر کچھ عرصہ بعد بن علی اور بن مہنہ پسران فضل ابن ربیہ بالا اشتراک حکمران رہے لیکن ان دنوں مشارف شام و عراق بریہ نجد میں بن مہنہ انفرادی طور پر حکمرانی کرتے رہے ان کا ظہور دولت ایوبیہ اور اس کے بعد ملوک ترک و شام میں ہوا جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا سب ہیڈنگ آلے مزہج مزہج کا نام مالک بن زید بن عدد بن زید بن کہلان ہے اسی سے مراد جس کا نام یہ خابر بن مزہج اور سعید الاشیرت بن مزہج ہے جو ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جس سے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں جن میں جعفر بن سعید الاشیرہ اور زبید بن صاحب بن سعید الاشیرہ اور بطون مزہج سے نخا رہا مسیلہ بن حرس بن قاب ہیں نخا جسر بن عمرو بن علت بن جلد بن مزہج اور مسیلہ ابن عامر بن عمرو بن علت اور رہا ابن منبا بن حرب بن علت ہے اور بن حرس کا باپ حرس بن قاب بن علت ہے یہ اطراف نجران میں رہتے تھے بنو زہل بن مزیکیہ از نسل عز اور بنو حارز بن قاب بن عبد اللہ بن مالک بن نسر ال ازوان کے پڑوس میں آ کر ٹھہرے